چاہمین صاحب یہ بات تو آیا ہے اور سب کے سامنے یہ پول کھل گیا کہ حکومت اس وقت اپنا سب سے امپورٹنٹ بل لاتے ہوئے ڈیفیٹ ہوئی ہے ان کی ایسی شکست ہوئی ہے آج اور میں سارے جوئنٹ اپوزیشن کو مبارک بات دیتی ہوں مبارک بات دیتی ہوں جوئنٹ اپوزیشن کو کہ انہوں نے آکے ان کے مضموم مقاصد کو پاکستان کی معیشت پاکستان کی باگ دوڑ اس کی حکمرانی تو گرد ہی رکھنے کے خلاف دیکھئے منسٹر کو سکھائیں ہاں اب آپ کے منسٹرز وہ چلے گئے ہیں چیئرمن صاحب ہمیں پتا ہے کہ آپ نہیں بل لا سکتے جب تک منسٹر یا گورنمنٹ موف نہ کرے لیکن ہمارا حق ہے کہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیا گرامہ کیا ہوا ہے یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کا اور اس پارلیمان کا کہ بار بار بل لا کے بے توخیر کرتے ہیں اجران کروا ہے اب چیئرمن صاحب اب آپ اس بل کو اجنڈا پہ نہیں لانے دیں اب آپ بزنس کنکلوٹ کریں آج کی کیونکہ یہ اپنا بل نہیں موف کر رہے انہوں نے کہیں کہیں نہیں کہا میں آپ سے کہتی کہ چیئرمن صاحب مجھے بل نہیں موف کرنا مجھے معذرت دیجئے لیکن آج ان کے پاس کوئی اجنڈا نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے یہ پاکستان کی سوورن خودمختاری اس کی نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی دیفنس بجٹ ہر چیز گروی لگ رہے ہیں آپ بتائیں کہ اگر کوئی کوئی آئے چیئرمن صاحب یہ سوورن گیارنٹی نہیں دے سکیں گے یہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے ہاتھ باننا چاہتے ہیں یہ ہاتھ باننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو قرضوں پر اتنا انحصار ہو گیا ہے قرضوں کی چٹ لگ گئی ہے اور اب یہ اپنے نہ خرچے کم کرتے ہیں بھائی اپنا ہیلیکوپٹر بن کرو بنی گھرہ سے اپنے خرچے کم کرو پاکستان کو کس لیے گروی رکھ رہے ہو شرم کرو حیاء کرو کہ تم آج پاکستان کی تاریخ میں بدترین بین لانے کی کوشش کر رہے تھے تمہارے اپنے ممبرز نے اور جوئنٹ راپوزیشن نے اس کو بری طرح شکست دیئے آج بیٹھے ہو ایجنڈا لگا کے اس وقت تم لوگ کو مصطفی ہو جانا چاہیے عمران خان کو مصطفی ہو جانا چاہیے شرم کرو کہ بل نہیں پاس کرتے سٹنگ گورنمنٹ واہ 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 ایدری صاحب سے بات ایدری صاحب ضرور بات کریں سارے ممبرز بات کریں ایدری صاحب کو دیتے ہیں جی ایدری صاحب ایدری صاحب ایدری صاحب ایدری صاحب اچھی بات کر رہے ہیں جی سن لیے جی چیرمین صاحب